السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے نبی کی پیاری سنتیں اس کے تعلق سے ایک ویڈیو آپ کے سامنے پہلے پیش ہو چکی ہے یہ اس کی دوسری قصد ہے اس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور مزید چند سنتیں سو کر اٹھنے کے بعد ہم نے سنتیں بتائیں تھی پچھلی ویڈیو میں اب عام طور پر انسان کا معامل ہوتا ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد وہ ٹوائلٹ یا بیت الخلا جس کو ہم بولتے ہیں وہاں جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں بہا دوری ہیں اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ جتنے آداب اور جتنی تعلیمات اسلام کے اندر ہیں چیلنج ہے اس بات کا کہ کسی بھی مذہب کے اندر اتنی ڈیٹیل میں آداب اور تعلیمات ہے ہی نہیں اسلام نے آپ کو صرف نماز کا ہی طریقہ نہیں سکھایا عبادت کا طریقہ ہی نہیں سکھایا بلکہ معاملات کا بھی یہاں تک کہ اٹھنے بیٹھنے کا ہر چیز کا طریقہ سکھایا یہاں تک کہ بیت الخلاء آنے اور جانے کا طریقہ بھی آپ کو بتلایا کہ آپ کو پیشار اور پہانے کس طریقے سے کرنا ہے ایک حدیث ہے عضی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک غیر مسلم مشرک یا یہودی تھا اس نے اعتراض کیا کہ تمہارا نبی کیسا ہے کہ وہ تم کو پیشار اور پہانے کا طریقہ سکھاتا ہے ایک اعتراض تھا مدلہ یہ کیا گھٹیا گھٹیا چیزیں سکھاتا ہے یہ ایک اعتراض تھا کہ تمہارا نبی ایسا ہے عزت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے فقر ہے اس بات پر کہ میرے نبی ایسے ہیں کہ وہ مجھے پیشاب وغیرہ کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں کسی بھی میدان میں کسی بھی جگہ پر کہیں تنہا نہیں چھوڑا یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں پہنچ جائیں تو پھر ہم مہا سوچیں کہ اب کیا کرنا ہے اس بارے میں اللہ کے حقامت کیا ہے ہمیں یہ کرنا یعنی کرنا یہ کریں گے تو گناہ ہوگا یا یہ کریں گے تو صحیح ہوگا نہیں ہوگا یا ایسا ہے نہیں ایسا یا تو یہ سوچ کر پریشان ہوں گے یا پھر یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر جگہ یا ہمارے نبی نے ہمیں بے لگام نہیں چھوڑ دیا جانوروں کی طرح کہ جیسے من میں آیا آپ ویسے کریں کھڑے ہو کر کریں بیٹھ کر کریں جنگل میں کریں گھر میں کریں جہاں چاہے مگندی کرتے پھریں تو اللہ رب العزت نے نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری ہر شعبے میں ذہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں کہاں کس طریقے سے اپنے قدم کو اٹھانا ہے تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فقریہ کہا تھا کہ مجھے فقر ہے اس بات پر کہ میرے نبی وہ ہیں جو مجھے پیشاپ پخانے وغیرہ کی بھی تعلیمات دیتے ہیں تو آج ہم سنت بیان کریں گے ٹوئیلٹ میں جانے اور آنے کی تو اس کی پہلی سنت یہ ہے کہ جب آپ بیت الخلا میں داخل ہوں تو سر ڈھاک کر جائیں نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ بیت الخلا جب جاتے تھے تو سر ڈھاک کر جاتے تھے اور جوتہ پہن کر روایت کے اندر آتا ہے جوتہ کیا تذکرہ اس لئے آپ کے سامنے خاص طور پر نہیں کیا لیکن حدیث آپ کو بیان کر دی عام طور پر کوئی ننگے پر نہیں جاتا لیکن اگر کوئی جائے تو خیال لگے دوسرا یہ ہے کہ سر ڈھاک کر جانا چاہیے بیت الخلا آپ جاتے ہیں تو خاتین ہو تو وہ روپٹہ لے لیں مرد ازنات ہیں تو وہ ٹوپی رومال وغیرہ کچھ لے لیں تو سر ڈھاک کر وہ بیت الخلا میں جائیں یہ تو سنت نبوی ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو اتنا سا عمل ہے پچاس گرام کا دوپٹہ اور پچیس گرام کا رومال یا ٹوپی آپ اپنے سر پر رکھ لیں گے اور اس کا عجب بہت بڑا آپ کو ملے گا تو پہلی سنت یہ ہے کہ سر ڈھاک کر آپ بیت الخلا میں داخل ہوں دوسری سنت یہ ہے کہ جب آپ بیت الخلا میں داخل ہوں تو جو بیت الخلا کا دروازہ کھلنے کے بعد جو جگہ ہے اس جگہ میں پہلے آپ اپنا بایا پاؤ رکھیں گے اس کے بعد ٹویلٹ سیٹ ہے تو اس کا جو قدم چاہے اس پر پہلے آپ دایا پاؤ رکھیں گے اور پھر بایا پاؤ رکھ کر ٹویلٹ سیٹ پر بیٹھیں گے اسی طرح اٹھتے وقت فہل کو یہ کرنا ہے جب آپ اٹھیں گے تو اس کے برقس کرنا ہے 就یلٹ سیٹ سے پہلے آپ اپنا بیا پاؤ اٹھا کر وہاں رکھیں گے جگہ پر پھر دایا پاؤ اٹھا کر خالی جگہ میں رکھیں گے بیا نکلنے کے لئے پہلے آپ دایا پاؤ Product تک ملنے کے لئے پھر بیا پاؤ نکلنے کے لئے اور نکلنے کا طریقہ اس کے علاوہ یہ کہ جب آپ بیت الخلا میں داخل ہوں گے تو داخل ہونے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیں کیا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الخبوثی اور من الخبوثی دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں باپ پیش بھی اور جزم بھی والخبائث اللہم انی اعوذ بکا من الخبوثی والخبائث یہ دعا کو آپ پڑھ لیں گے یہ سنت ہے ثواب ملے گا اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ عام طور پر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو جناتی اور شیاطینی اثر ہوتا ہے وہ بیت الخلا کے ذریعے صحیح ہوتا ہے کہ وہاں گندی جگہ ہوتی ہے اور وہاں شیطان بسا کرتے ہیں تو وہ عام طور پر حاوی ہو جاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ دعا پڑھ لیں گے آپ تو اس سے محفوظ رہیں گے دوسرا ہے کہ وہ جو گندگی اور غلازت ہوتی ہے وہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں گے تو وہ غلازت اور گندگی آپ کے جسم کو نقصان نہیں پہنچائے گی تو یہ تین سنتیں ہو گئی اس کے علاوہ چوتھی سنت یہ ہے کہ جب آپ بیت الخلا میں داخل ہوں اہم اس سے باہر نکلیں گے تو باہر نکلتے وقت آپ کو جو ہے پہلے نکلنے کے بعد داخل ہونے والی جو دعا وہ پہلے پڑھنی ہیں داخل ہونے سے اور نکلنے والی دعا نکلنے کے بعد دعا پڑھیں گے آپ پہلے کہیں گے الحمدللہ پھر اس کے بعد غفرانکا الحمدللہی لذی اذہبا انیلہذا بعفانی آپ اس طرح دعا پڑھنے گفرانکا یہ دعا پڑھ لیں گے اس کے بعد ایک عدب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی انگوٹی پہنے ہوئے ہیں جس میں قرآن کریم لکھا ہوا ہے یا کوئی نقش ہے اللہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے یا ایسا ہی کوئی لوگٹ پہنے ہوئے ہیں تو آپ وہ بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے اتار لیں لیکن اگر کوئی ایسا تعویز ہے جو بالکل پیک ہوا ہے اور اس پر لکھے ہوئے جو خروف ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کو پہن کر جا سکتا ہے نیسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اور مزید آپ کو سنتوں کے بارے میں بتایا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ